اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی شرٹ کی چوک پر لاکھ لگانا مطلب جیسے ہم شرٹ پہنتے اتارتے ہیں تو ہماری ادھر سے پھٹ جاتی ہے جدھر ہپس کی سلائی ہوتی ہے اور یہ لاکھ لگانے کے بعد آپ لوگوں کی شرٹ بلکل بھی نہیں پھٹے کی بلکل سیف رہے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک اس طرح کا کپڑا لینے کوئی بھی رفت سا شرٹ کے ساتھ جو بچ جاتا ہے تو دو یا ڈیڑھ انچ کی چوڑی پٹی کٹیں گے اور چھ سات انچ لمبی کٹیں گے اس طرح سے دیکھیں آپ اس کو یوں فولڈ کریں گے اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے سینٹر میں ایک سلائی لگا لیں گے اور ہماری ایک پٹی بن جائے گی میں آپ لوگوں کو سلائی لگا کے بھی دکھاتے ہوں کہ اس طرح سے سلائی لگانی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو فول کر کے سینٹر میں موٹی سلائے لگا لینی ہے ایک اور اسی پٹی کو اب ہم ادھر لگائیں گے اس طرح سے آپ کی شرٹ کی زندگی بھر جاتی ہے کیونکہ وہ پھٹتی نہیں ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اگر پسند آتی ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو جی اب میں آپ لوگوں یہ پٹی ہماری تیار ہو گئی ہے اب اس کو سینٹر سے دو کر لیں گے کاٹ کے اب میں اسے آپ کو شرٹ کے ساتھ اٹیش کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں جدھر سے ہماری فٹنگ کی سلائی ختم ہوتی ہے مطلب ہپس کے پاس سے یہ دیکھیں آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہاں پہ ہماری سلائی ختم ہوتی ہے اور جو ایکسٹر کپڑا ہوتا ہے جس کو ہم نے اندر کی طرف فول کرنا ہوتا ہے اور چاک تیار کرنے ہوتے ہیں اس کپڑے کے اوپر یہ ہم لگاتے ہیں پٹی اس طرح سے یہ جو پٹی ہے یہ صرف سنگل کپڑے پہ لگتی ہے آپ لوگ گھوڑ سے دیکھیں میں نے کس طرح سے شرٹ کو رکھا ہوا ہے یہ صرف سنگل پیس کے اوپر لگتی ہے میں نشان لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو واضح ہو جائے کہ میں کدھر پٹی رکھ کے لگاؤں گی اس طرح سے ہم نے پٹی اس کے اوپر رکھنی ہے اور ہم اس کو سلائی لگائیں گے اب آپ لوگ گھوڑ سے دیکھیں یہ سلائی کس طرح سے لگے گی آدھے حصے پہ ایک طرف لگنی ہے اور دوسرے حصے پہ دوسری طرف لگائیں گے جدر ہماری فٹنگ کی سلائی آ جائے گی سینٹر کی ادھر سے ہم نے اس کو موڑ لینا ہے اوپر کی طرف اور آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہم سلائی لگا رہی ہیں فٹنگ کی سلائی کے اوپر نہ ہے بلکل اسی کے ساتھ ساتھ لگانی ہے آپ لوگ کو سمجھ آ جائیے دیکھیں میں نے زوم کیا آپ لوگوں نے بلکل فٹنگ کے ساتھ سلائی لگانی ہے اس کے اوپر سلائی نہیں لگانی اس طرح سے یہ ایک طرف ہماری سلائی لگ گئی اب میں دوسری طرف بھی آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ کپڑا اور یہ سلائی وہ اس جگہ پہ لگتی ہے جو ہمارا ایکسٹرا کپڑا ہوتا ہے فٹنگ کے بعد جو ہم نے چاک کا اندر کی طرف موڑنا ہوتا ہے یہ اس جگہ پہ یہ لگتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں دوسری طرف بھی لگاؤں گی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ نیچے کوئی کپڑا نہ آئے صرف سنگل کپڑا رہے جب یہ پوری سلائی لگ جائے گی آپ کو میں پروپر لکھ دکھاؤں گی تو آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی یہ کس طرف اور کس جگہ پہ میں نے پٹی لگائی ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کی شرٹ کبھی بھی نہیں پھٹے کیا آپ جس طرح مرضی پہنے اور زیادہ تھا یہ جو تھوڑے ہیلڈی لوگ ہوتے ہیں ان کی شرٹ پھٹتی ہے ادھر سے آپ لوگوں نے اگر پائپنگ بھی کرنی ہو پھر بھی آپ لوگ یہ ضرور لگائیں اس کے ساتھ شرٹ کی چاک مضبوط ہو جاتے ہیں اور یہ پھٹے گا نہیں کبھی بھی یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے یہ کہاں پہ لگا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک طرف لگ چکا ہے اب میں آپ لوگوں کو اندر کی طرف جو ایکسٹرا کپڑا ہوتا ہے یہ ادھر لگتا ہے تو چلیے اب دوسری طرف لگاتے ہیں یہ دیکھ لیں اس طرح ہم نے شرٹ کا موڑ لینے یہ یوں اوپر کی طرف دو الادہ الادہ ہو جائیں گے یہ اور ان کی ایک ایک سائٹ پہ ہم سلائی لگا کے لوگ لگا لیں گے شرٹ کو تو چلیے اب آپ لوگ گوڑ سے دیکھیں یہ کس طرح سے لگے گا یہ دیکھیں میں آپ لوگ کو پھر سے دکھا رہی ہوں کہ یہ جو فٹنگ کی سلائی ہے اس کے ساتھ سلائی لگائیں گے ہم اس کے اوپر سلائی نہیں لگائیں گے آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھا کریں پھر ہی آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی سکپ نہ کیا کریں آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں آپ لوگ کس چیز کی سٹیچنگ اور کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کے لئے ضرور وہ ویڈیو بناوں گی تو جی آپ لوگ دیکھیں میں نے اور زوم کر کے بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سمجھ آئے کدھر کدھر اور کس طرح سے سلائی لگے گی آپ لوگ یہ اپنی شرٹ پہ ضرور لگایا کریں چاہے آپ لوگ کرتے سلائی کرتے ہیں یہ فٹنگ والی شرٹ سلائی کرتے ہیں اس پہ یہ ضرور لگایا کریں اگر میری ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے تھوڑی سی بھی ہیلپ فول ہوتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگوں نے کسی ڈریس کی ہیں سٹیچنگ کی مجھ سے ڈیٹیل پوچھیں تو پلیز مجھے انسٹراغرام پر فالو کریں اور مجھے ان باکس کیا کریں لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو جی اب ہمارا دوسری طرف بھی یہ لوگ لگ جائے گا تالہ لگا لیں آپ اپنے کپڑوں کو تاکہ آپ لوگوں کے کپڑے ہیلے نہ میں نے فل کوشش کیا کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے ہوپسو آپ لوگوں کو سمجھ آ بھی گئی ہوگی تو آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ جو ڈریس ہے اسی ڈریس کا میں نے آپ لوگوں کو دامن بنانا سکھا ہے پھر پائپنگ لگانا سکھا ہے آپ یہ لوگ لگانا سکھا ہے پھر میں اسی کا گلہ بنانا سکھاؤں گی اور پھر اینڈ میں میں آپ لوگوں کو اس کی پوری لک بھی لکھاؤں گی تو جی یہ ہمارا لگ چکے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو اللہ حافظ